پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں میں یہی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے ممبران فاظل ممبران اسیمبلی کے گیٹ پہ باہر گرفتاری کے عمل سے کھڑے ہوئے ہیں چھپے ہوئے ہیں ان کو اندر لیا لیا جائے دوسرے میاں اسلام اقبال صاحب کو ایک سیف پیسج دیا جائے احمد رشید بھٹی کو لیا جائے جیسے حافظ فرد صاحب تھے ان کے پیچھے پھر پولیس تھی اور ہمارے ممبران آج بھی ہماری گنتی جو تھی ہماری توقعات کے مطابق ہمارے نمبر پورے تھے اور وہاں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کاؤنٹ کر سکتے ہیں کیمرے کی آنکھ پہ دیکھ سکتے ہیں مگر سپیکر صاحب بزرد تھے اور ہم نے ان کو کہا کہ ہم اس پہ ٹوکن واقع اٹھ کرتے ہیں ہم آئیں گے مگر ان کا یہی تھا کہ شاید محترمہ مریم صاحبہ کو خوف تھا اور ہماری تو جو تیاری تھی نا وہ جو ہے میں اب یہ کیا بتاؤں کہ ہم نے بھی پوری تیاری کر کے آئے تھے ہم نے ان کو بدشان دیکھ کرنی تھی کہ یہ منورڈ اور منیجڈ الیکشن جو ہے اس کی کوئی قانونی حصیت الٹیمیٹ دین بن لی ہے ہمارے ممبران نہیں آئے ہیں ہمارے کچھ نہیں کہا ہمارے ایک ڈسپلن کے طرح پر ہم بیٹھے تھے تو وہ بزید تھے کہ ہم نے آپ کو بات نہیں کرنے دینی اور وہ آئے ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ تقریر میں بات کریں میں نے کہا جب بندہ مر جائے گولی لکے تو اس کے بعد اس کا کیا کرنا ہے وہ تمہاری کیا اس کو طبیعی امداد تو دیں آپ میری بات سن لیں آپ تو وہ نہیں تھے مگر وہ انہوں نے ان کی جو ایک گھوچی اور الوی ٹیم ہے نا جو بہنگے بہنگے جوتے بہن کر آتے ہیں وہ بیجے گئے اور ایک ہمارے سابق ساتھی وہ بھی آ کے مجھے قانون پڑھانے کی کوشش کی تو میرا یہی ہے کہ آج ہم نے جو بات کی ہے جمہوری عمل کے لیے ہم اس انتخاب کو اخلاقی طور پر نہیں مانتے ہیں جمہوری طریقے سے نہیں مانتے ہیں اس کو آئینی طریقے سے نہیں مانتے ہیں اگر ان کے پاس اتنی تھی تو یہ ہمیں آنے دیتے کیا فرق پڑتا تھا اس کے بعد انہوں نے لوگ کر لیا تو ہمارے پاس اس کے علاوہ پھر کوئی کوئی چائز نہیں تھی کہ ہم کیا کرتے انہوں نے بہمران کو ایک اپنے ذر خرید گلام سمجھا ہوا ہے انہیں سمجھا یہ بقاؤ مال ہے یہ ان کو لالج دے کر انہوں کو دے کر یہ منڈیاں لگا رہے ہیں اور آج کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آج الیکشن تھا یہ پلے کارٹس لے کے گئے ہیں اور اپنے ادامنے ہاتھ جو ان کے گلو بٹس ہیں ان کو گیریوں میں لے کے آ گئے ہیں یہ بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے اس طرح اسیمبلیاں نہیں چلتی ہیں اس طرح تو کوئی آج جو محول تھا وہ اسی طرح لگ رہا تھا کہ شاید مچھلی منڈی میں یا سبزی منڈی میں آلو پیاز کا ریٹ تیع ہو رہا ہے ملک احمد صاحب کو دو سو چوبی سور پڑے دیپٹی سپیکر کے لیکشن میں جو ہے اس کو جو ہے وہ چھانے میں آپ کے ایک سو تین دیپٹی سپیکر کو اور جو سپیکر کے لئے لیکن نائیٹی ایٹ پڑے کوئی نہیں اس میں تھے ایک آ نہیں سکے ایک بیمار ہو گئے تھے دو کینسل ہو گئے گدی آج ماشاءاللہ کاؤں کر لیں پوری ہے یہ تو اسی طرح ہی چلنا ہے انہوں نے بلڈوز کرتے رہنا ہے آپ سوال سن لیں آپ سیزن پارلیمنٹ ایڈین ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رولز آف پروسیجر جو ہیں پجاب سمبلی کے ان کو آج بری طرح وائلیشن ہوئی ہے اور آپ کسی اس پر قانونی فورم پر جانے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں دیکھیں قانون بھی جس ملک میں انصاف ڈیلے جسٹس ڈینایل جسٹس انصاف کی توقع رکھنی چاہیے دالتوں سے انصاف کی ہماری جو الیکشن کی سیٹیں ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فورم فورٹی فائیب تک وہ کر دی جائے ایک ہمارا جمہوری حق ہمیں پوچھ رہے ہیں اس میں کیا قباحت ہے وہ نہیں مل رہا ہے مگر اس پہ ہم اپنی جو ہماری لیکل کمیٹی ہے بیٹھے گی اور اس پہ دیکھیں گے مجھر بڑا افسوس ہوا ہے سپیکر صاحب کے رویے سے آئی کوڈ نیور ایکسپیٹ کے سپیکر اتنا ایرگنٹ اور اتنا ملکہ سیلف سینٹرڈ اور ان کا ذاتی غلام بننے کی کوشش کرے گا مجھے دلی دکھ ہوا ہے اس کے بعد جو ٹیم بھی بھیجی تھی وہ جو ہے کہتے ہیں نا امیچور بچوں کی کیونکہ یہ اسیمبلی ایسے ہی لگ رہی ہے یہ ایک فینسی شو سا لگ رہا ہے جہاں کے مہنگے کوٹ پہن کر آ رہے ہیں تو مجھے کسی نے پوچھے جی آپ کیا محسوس کر رہے ہیں میں کہہ میں تو تلاشی دے کر اسیمبلی آیا ہوں مجھے اس سے بڑا کیا عزاز ہے کہ عمران خان نے میرا نام تجویز کیا ہے آج مجھے ہر بندہ جا رہا ہے کل مجھے کوئی نہیں جانتا تھا انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرے ساتھ جتنے محبر ہیں ستائیس وہ بھی آ جانے ہیں ہمارا تقریباً ایک سو چالیس سے کر جائے گا تو ہم اس کا برپور اپوزیشن کا کردار بھی ادا کریں گے اور انہوں نے دوبارہ سیمبلی میں نہیں آنا وہ تو آٹھی نے فیصلہ کرنا ہے جس کو بنائیں گے مگر ہم ایم پی اے تو ہیں نا ہمارا ایک اخلاق اس الیکشن کو تو ہم نے ماننا ویسی اخلاقی طور پر نہیں ہے انہوں نے تو جون کے ساتھ بیٹھے ہیں کیونکہ دو قسم کے لوگ بیٹھے تھے جو ایک آٹھ تاریخ کو منتخب ہوئے تھے جو دوسرے جوتے فارم فورٹی شاگر مالک تھے جن کے آج بھی ہو رہے ہیں کیونکہ یہ منیجڈ اور منوورٹ جو الیکشن ہوتا ہے نا یہ تسلسل ہے ہم چاہتے تھے کہ ہم وے فارورڈ جائیں کیونکہ پاکستان میں اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عبادی جو ہے نوجوانوں کی ہے اس کے لئے لائن آرڈ سیچویشن کی یہ لگ رہا تھا کہ ہردگر پولیس اتنی تھی اور شاید یہ نہ ہو کہ ہمارے میں سے کچھ لوگوں کو اٹھا کے بھی لے جائیں مگر ہم منٹلی بھی تیار ہیں فیزیکلی بھی تیار ہیں کیا اس طرح یہ جو مریم صاحبہ جس سیٹ پہ بیٹھی تھی مجھے ایسے لگ رہا تھا یہ تو آج ہی لٹ کھڑا گئی ہے مجھے لگ رہا تھا یہ تو نظام شاید جلدی پیک اپ ہو جائے کیونکہ آپ کے روئیوں سے آپ کی تعلیم سے کیونکہ ہم نے اس کو اتفاق فانڈری نہیں ماننے دینا ہم نے اس کو پاکستان میرے بزرگ جو عدہ خاندان شہید ہو گیا تھا ہم وہاں پہ بھی اچھی روٹی کھاتے تھے یہاں اس لیے نہیں آئے تھے اس ملک نے ہماری پہچان کر رہی ہے ہم اس وہ لوگ ہیں جو نو روپیہ کی فیز پہ کالج میں پڑے ہوئے ہیں میں کوئی ایچیسن کالج کا پڑا ہوا نہیں ہوں میں عام سکولوں کے ٹارٹ پہ بیکھ کے پڑھا ہوں کلم دوات بھی لکھی ہے تختی بھی لکھی ہے مگر میں نے جتنا مجوز ہوا ہوں اس وقت نوجوان بیروزگار پھر رہا ہے پینے کا پانی نہیں مل رہا عمران خانے کیا کتنا بڑا کام کیا سید کارٹ کا ہر آدمی جو بیٹھا اپنے کارٹ پہ علاج کرا سکتا ہے آج وہ کہاں پر ہے کہاں آئی لنگر خانے ہیں کہاں جو ہے جو لکھیب آدمی سو جاتا تھا بیروزگاری ہے آپ آج مجھے دیانہ داری سے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کیا عام آدمی جو میرے سے ایسے متوسط طبقے کا ہے وہ تو بجلی کا بل گیس کا بل ٹیکسز دینے میں سے بلکل محروم ہو چکا ہے نہیں دے سکتا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا کوئی پلاننگ کرنی ہوگی تو آپ اس ملک کو اس جمہوریت کو کس طرف دھکیل رہے ہیں آپ نے ابھی بھی اپنے روائیے نہیں بدلے ہیں ابھی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں یہ دے رہا ہے تو مر جانا یہ قبرستان بیانی صاحب جو گزے ہیں بڑے بڑے لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم بڑے ٹانٹے ہیں ان کا نام سابقی آتا ہے قضاء کے لئے دریں مر وہ بھی گیا جس کو ڈر تھا اور زندہ وہ بھی نہیں رہا جس کو خوف نہیں تھا ہمارے جو نیشنل سیمبلی کے تھے نا اس کا تو ہو گیا ہے اس میں بھی ہمارے جو تو دیل کیا گیا ہے وہ ٹو ٹوئنٹی بن گیا ہے اور آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف وہاں جماعت ہے اس وقت پنجاب میں جس کی ڈریکٹ الیکٹڈ خواتین اتنی ہیں ان کے جیتے نہیں ہیں اتنے ہیں آپ دیکھیں وہ آئی ہوئی ہیں خاتون اور بڑے بڑے وہ نامبر لوگوں کو انہوں نے شکست دیا ٹھیک ہے نانسل شکریہ ٹھیک 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 ایک جی کس ہے ہم نہیں مانے گے پوٹس پوٹس پہ جاری رہا ہمارا ٹوٹ کر سکتے ہیں میں یہی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے ممبران فازل ممبران اسیمبلی کے گیٹ پہ باہر گرفتاری کے عمل سے کھڑے ہوئے ہیں چھپے ہوئے ہیں ان کو اندر لیا جائے دوسرے میاں اسلام اقبال صاحب کو ایک سیف پیسج دیا جائے احمد رشید بھٹی کو لیا جائے جیسے حافظ فرد صاحب تھے ان کے پیچھے پھر پولیس تھی اور ہمارے ممبران آج بھی ہماری گنتی جو تھی ہماری توقعات کے مطابق ہمارے نمبر پورے تھے اور وہاں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کاؤنٹ کر سکتے ہیں کیمرے کی آنکھ پہ دیکھ سکتے ہیں مگر سپیکر صاحب بزد تھے اور ہم نے ان کو کہا کہ ہم اس پہ ٹوکن واؤٹ کرتے ہیں